یہ جو آپ فرما رہے ہیں مصبب پر اعتماد اس کا یہ نام توقل بھی ہے لیکن توقل کے بارے میں حضور کی ایک حدیث بتایا جاتی ہے کہ توقل کرنے سے پہلے اونٹ کا گھڑنا بان دیا کرو اس کا مطلب یہ ہے جو تم اپنی طرح سے کر سکتے وہ ضرور کر لو اور پودوں کو پانی دے دو لیکن اس بات کا خیال جو ہے اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ اس کو پھن لگاتا ہے نہیں لگتا تو یہ اگر اس کے بغیر ہی ہم توقل کر لیں اور اپنے حصے کا کام بیچ میں نہ کریں بلکہ آپ یوں کرو آپ اونٹ کا گھڑنا بان دو ایک بات اور اونٹ کو نکیل ڈال کے آپ گفتگو کرو اور اونٹ کی نکیل ہاتھ میں رکھو اونٹ کی نکیل بھی ہاتھ میں رکھو بلکہ غلام ڈپوٹ کرو آپ تاکہ اونٹ زیادہ وفاز میں رہے پھر آپ اونٹ رہی چلا ہو ساری عمر مجھے بات ہو رہی تھی اونٹ رہی کہ یہ کہاں باقی ہوا پتا ہے ایک آذر ہوا ایک بددو آپ کے پاس لفتو کے سلطے میں حضور پاکستان آہ باقی ہوا کہ بھائی تم نے اونٹ کا آہ کہاں رکھا ہے وہ نے کہا یہ میں نے چھوڑ دیا اللہ توقع آگے پھر میں رہا کہ اس کو پرنا باندھ پھر توقع پر چھوڑ اب یہ ساہب ہمارے جو ہے نا آدیس کوٹ کرنے والے باتشاہت لوگ تھی ہیں وہ آدمی حضور پاک سے بات کر رہا ہے تو ذکر اندر اس کی دل میں اونٹ چل رہا ہے جس کو اونٹ یاد ہو رہا ہے وہ توقع کو بھی غلط تعریف کر رہا ہے اور اونٹ کی غلط تعریف کر رہا ہے وہ بات سننے اور حضور پاک کی ان کے پاس جھائیں اور اونٹ کا ذکر کیا ہوا توقع کے ذکر کیا ہے اونٹ کا ذکر آیا کون درمیان میں اگر آپ کا کبھی ایسا آنا جانا ہو اس چہر میں تو آپ وہی کے وہی ہو رہا ہے بس ملاقات سے ہونا دور کی بات ہے انتظار میں ہو اور گزار دو ایسا ہے گن ہی ہے تو یہ میں یہ کہتا ہے اونٹ والے اور توقع والے یہ مہاریں پکڑیں اور اپنے اونٹوں پر سوار ہوں کیونکہ کیا آگام بات سننے گا وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ توقع کی بات نہیں تھی سبب اور مشبب ایک فنکشن ہے تو وقل ایک جنرل ٹرنڈ ہے تو وقل کیا ہوا جنرل ٹرنڈ ہے کہ اللہ تو وقل ہم جا رہے ہیں اور ایک بزاج کلام ہے اور سبب کا مطلب کیا ہے کہ بغیر سبب کے اب وہ کہتا ہے کہ ایک آواز نہنو نرزک بے واسطہ شنیدہ اب یہ مصر آ گیا آواز نہنو نرزک بے واسطہ شنیدہ نہنو نرزک کو معنی ہم رزق دیتے ہیں یہ آواز ان لوگوں کو اپس دسترخان پر آواز آتی ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں ہم تمہیں رزق دیتے ہیں آپ بدلے بھی درمیان میں وہ فنکشن نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ دیا وہ آدمی لایا سبزی آپ گئے اور آپ آئے اور بوٹی کو کی تدخواہ بھی آپ نے دینا ہے نا آواز نہنو نرزک ہم رزق دینے والے ہیں اگر آپ کو اپنے کھانے میں رزق دینے والے چلو روز کی بات چھوڑو آج آپ نے کو پکایا پتہ نہیں بلا آسان پکایا کہ کس نے پکایا ہمیں تو آج ملا اللہ کا رزق پکا پکا ہے چاہاں ہمیشہ یہ سمیلتے ہیں دار میں بھی آسان ملتے ہیں اگر آپ یہ کہو نا کہ رزق اللہ دے رہا ہے تو پھر آپ کی فیتی اور ہو جائے اب آسان ملتے ہیں ادھر توفیق جیتا ہے کمانے کی وہ کمانا تو مہانا ہے وہ کہتا ہے ہم رزق دیتے ہیں تو وہ رزق دیتے ہیں نا وہ کہتا ہے میں اگر صرف بادل بارش ہی نہ کروں تو میں سمجھ جا جا کہ ہوا ہے کیا چیز تمہارے لئے سارا جسے ایک اللہ میاد کہتے ہیں نا وہ جانور ہیں جو پیدا کی ہوئے اس نے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بارش سے ملتے زمین میں سے پیدا ہونے والی چیزیں بارش ہے کہ ہر چیز کو پانی سے زندگی اتاق کی ہے پانی ایک کڑوک کر دی جائے تو میں سمجھ جائے کہ یہ ہے کیا چیز تو اتنی بات ہے کہ سمجھ اور اعتماد آ جائے کہ مسبب کچھ اور ہے سبب کچھ اور ہے ہم سبب کے اندر کی افتار ہیں اور وہ مسبب ہے مسبب سے کبھی رابطہ کر لو تو آپ کو عالمِ اسباب یوں میز پر آپ کے سامنے تشریح کھلتی جائے گی کیا کھلتے جائے گا عالمِ اسباب یوں یہ عالمِ اسباب جو ہے یہ سارا واضح ہوتا جائے گا عالمِ عمر اور عالمِ خلق یہ دو ہے اسطلاعات استعمال ہوتی ہیں عالمِ عمر جو ہے وہ ہے جہاں سے ارادہ چلتا ہے عمر ربی کیا چلتا ہے ارادہ ارادہ نازل ہوتے ہوتے وہ عالمِ خلق میں آ جاتا ہے یہاں خلق مخلوق اور انسان یہ لوگ ہیں نا وہ آیچال کی کون آیا عمر اللہ کا عمر اللہ کا حکم حکم جب زمین میں آیا گا تو یہ مخلوق کے اسباب بنے گا کیا بنے گا اسباب جب حکم حکم کے پاس ساتھ یہ مسبب کا ارادہ تھا آپ کو بات سمجھے جب آپ کی کائنات میں وہ آتا ہے مسبب کا ارادہ آیا مخلوق کی ایکٹیمٹی بن جاتی ہے یہ بات آپ کو سمجھ جاتی ہے اور میں سمجھانے سے کہتا ہے سمجھ کہا جائے گی سمجھ آگئی ہے آگئی سمجھ کہ وہ چیز جو ہے پہلے کیا ہے وہ ہے مالک کا ارادہ انما امرہو ازا اراد شین ان یکول الحوکن ہو فیقون ہے وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا ہو جا ہو جا جو ہونے چاہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے نا تو وہ ارادہ کہاں ہے وہ عالم امر ہے ابھی وہ حکم جو آیا نہیں ہے اور ہو گیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ جو عالم امر سے ہو گیا چھتھی چل پڑھی ابھی آپ کو جاکے نہیں ملا اب آسمان اسے کیا کہتے ہیں یہاں سے مظلے لوگ پچانتے ہیں درویشتہ کہتے ہیں کہتا ہے عالم امر سے امر ہو گیا پھر وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیسے باتیں کرتے ہیں تو عالم امر خلق میں کوئی نشانی ہی کو نہیں ہے کوئی بچال ہے نا کوئی پانی ہے نا کوئی تر واقع ہے نا کوئی ہم ٹھیٹرا خیر خرید سے خوزنی ہے وہ خیر خرید تو گزر رہی ہے لیکن اسے چھتھی چل پڑی ہے اب بات سمجھ رہے وہ کیا ہے عالم امر ہم عالم خلق میں گرفتار ہیں یہاں کاز اور ایفیکٹ بندہ اور واقع ہوگا اور یہاں پر مطلب میں اس کا ارادہ گم جائے گا آپ کی نقاہ میں کہ ارادہ کیا ہے اسے ارادہ سمجھ جاتا ہے اسے ہم وہاں تک گئے پھر آگے ہم جان سے کہتے ہیں پھر بات ختم ہوگی کہ وہ واقعی ختم ہوگی تھا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ واقعات ہو رہے ہیں کبھی فیوریبل تھے کبھی نان فیوریبل تھے آپ بات سمجھ رہے ہیں لیکن ہے کیا جیسے سارے کے سارا اس کا ارادہ ہے اگر آپ ارادے کے ماننے والے بن جاؤ تو پھر آپ کی ایسانت بات ہے کہ یہاں جو ہونا ہے یہ بھی اس کا ہونا ہے اب یہاں کا سبب بھی نکال دیتے ہیں جب بھاگو آپ بات سمجھ رہے ہیں صرف دو دو دن کی بیوکوفی چاہیے آپ کو دو دن کی بیوکوفی کیا دو دن کا اعتماد چاہیے دو دن آپ اعتماد کا سبق سیکھ جاؤ تیسے دن آپ بالکل وہی کام کرو گے جو آپ کو کرنا چاہیے اور دو دن کا اعتماد آپ کو نہیں آتا آپ نے آپ پر اعتماد نہیں آتا اعتماد کیسے بات کہا کہ اگر تم آپ نے آپ کو خوبصورت نہ بنا دو کیا تم خوبصورت نہیں رہو گے یہ پھر پھر غلط ہوگی یہ پھر کاٹ دو تم کیا ہے آپ سے کیا بناتے لیتے ہو جو کچھ تو خوبصورت ہی ہوتی کیا ہے پتہ ہے کہ چیز ہوتی ہے چانے والا کا نام ہے خوبصورت اور وہ تم نہیں ہو اپنے آپ کو چانے والا چاہیے آپ نیف شاہ سنجھے میں کیا کہا رہا ہوں خوبصورت بندے کی خواہ چھوڑ دو چانے والے کا انتظار کرو وہ خود ہی تمہیں خوبصورت بنا دے گا چانے والا آ گیا تو چاہت خود بخود خوبصورت ہو گئی آپ با سمجھ رہے ہیں تو لہذا وہ جب آئے گا چانے والا جب آئے گا تو وہ آپ کو خود بخود ہی زبرات کر دے گا آپ کو خود بخود خوبصورت کر دے گا آپ کو خود بخود نفاظ کر دے کون آئے گا چاندے والا چاندے والا کون ہے عمر عمر جب خلق کے گھوڑے پہ چڑھ کے آتا ہے تو درویش اس کو پچان لیتے ہیں اور عمر نہ ہو تو بھاگم دور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہاں گئے کہاں کہاں نہ گئے گم رہی کے پردے میں ہم نے ساری کائنات کا سبق کیا نہ کوئی درویش ملا نہ کوئی بندہ ملا نہ کوئی پرندہ ملا جہاں گئے جھوٹ ملا جہاں گئے غلط ملا کیوں کام نہیں ہوا کام جو نہیں ہوا عالم عمر کو پچانا نہیں اس نے عالم خلق میں جگڑا پڑا تھا جب نے کہا عالم عمر میں واقع کیا ہے تو شکر ہے یار لکھ نہیں ہویا تیری میرمانی ہے وہ ورنان تو میں اتباہ ہو گیا تھا آپ بات سمجھیں ایسا ہو شکتا ہے ایسا میں کہہ رہا لہذا آپ کیا کام کرو آپ عالم خلق کا خیال رکھا کرو کہ ایک تو یہ واقعہ جو بڑا جگہ آپ کا کچھ واقعہ ایک گریلی واقعہ جو آج کر رہا ہوں گھروں میں دکھت ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک میں نے آپ کو ایک اور کہانیاں سنائی تھی لکھ کے سنائی تھی کہ ایک واقعہ تھا گرو کے چیلے کا کہ اس نے ساری عمر جا ہے وہ جوہروں لکاک کیر اکٹھا کیا بوٹیوں کا رس اکٹھا کیا مددوں کی منتے کی پھر اس کو ٹھوکر لگی اور وہ شیشی ٹوٹ گئی پھر وہ رویا اس کا پھر گرو آیا گرو نے کہا کیا ہے روتا ہے اس نے کہا جی وہ ساری منت بکار ہوگی سب بوٹیوں کا رس میرے ہاتھ سے ٹھوٹ گئے اس کا گرو ہنسنے لگے کہتا مراج ہم رو رہے ہیں آپ ہنس رہے ہیں کہتا ہے تو سمجھتا تیجھ کو تیری مراد نہیں ملی مجھے میری مراد ملی ہے کہتا تجھے کیا ملا میرا نقصان ہو گیا کہتا مجھے ملے تمہارے آنسو کہتا مہراج آنسو بھی کسی کام آتے ہیں کہتا آنسو نہ ہو تو بوٹیوں میں رس پیدا ہونے ہی مند ہو تو مدہ یہ ہے کہ تمہاری آزردی بناوٹی آزردگی جو ہے یہ بناوٹی نہ ہو میں تو لگتا کہ دکھ ہی کسی منافلی نہ ہو جائے تمہارا اس لیے عالم امر کا عالم امر کا نام اللہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا انتظار کرو آپ نے فیصلے کر کر ہارے کر کر تھکے آپ اس کا فیصلہ نافذ ہونے دو کہ جو اللہ اب تو کیا کرتا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں گریلو معاملات میں بھی بعض اوقات ہم جھگڑا کرتے ہیں قاضی کے ساتھ واقعات کے ساتھ دیکھو اس نے پھر مدلے پہ فلانچکس نے ہماری بستی کر دی انچڑ کر دی اور اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور اسلام مقصود ہے تھوڑا اور جھک جاؤ جب ادھر سے ایزت وہ کرائے گا تو زمانہ سار ہی آپ کو اسلام کرتے جائے وہ جب ادھر من بھائی نا جب من کو بھائی جائے اس کے من کو بھائی جائے تو مغلوق خدا کا چیز ہے سب چیز ہو جاتی ہے اس لیے آپ عالم خلق سے نکل کے عالم امر کا خیال کیے کرو کائنات میں کاز ایفیکٹ کے رشتوں کو چھوڑ دو آپ کاز لیس ایفیکٹ کی طرف جاؤ اور ایفیکٹ لیس کاز کی طرف جاؤ وہ وجہ جس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہتا ہے دوسر کو اویٹر مذر کرتا ہے اس نے کاز نتیجہ نکلا کہتا ہے نتیجہ کوئی نکلتا ہے میں مذر کرتا ہوں اس کا نتیجہ کچھ میں نہیں ہے یہ مجھے اللہ انتفیق دیا ہے کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں اب بات سمجھ ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کوئی نتیجہ نہیں ہوتا اور ایسا کام جس کو نہ کرو تو تمہارے در بچانی ہو جائے آج تم ایک پھر پینٹے میں آگیا آگیا ہو کیا فیدہ ملا اس کا کچھ دریاء آگیا پیٹے کو بیٹھتے ہو کہتا ہے بھی بیٹھتا نہیں بلہ نہیں بیٹھتا نہیں ٹیم برباد کر گئے تو نے آج پھر گھنٹے دو گھنٹے لگا دیا تو سہیریں بزاتا رہتا ہے تو سہیریں بزاتا رہتا ہے یہ آدمی کہتا ہے نہیں یہ مجھے سکون اور سودگی خیال اب یہ کام جو ہے نا یہ کاز اور ایفنٹ دونوں سے بار ہے کندہ کمائیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں کمائی کرو دفعہ کھول وقت پر جا کر عام کمائی والے آج میں نہیں ہے ہمارے دندر سکون خیال خیال جو ہے اظہار میں آوے خیال جب اظہار میں آوے تو لطف پیدا ہو جاتا ہے لطف کتنے رپیہ کا پیدا ہوتا ہے ہم نے دو سو ملیند نکٹے کیا جو پیدا ہے کتنے رپیہ کا کوئی سکون ملنا چاہیے کہ سکون کے ساتھ رپیہ کا تعلق ہوئی سکون تو بھڑ سکون ہے تو یہ آدم امر سکون کہا ہوتا ہے اور جو ملینز آف روپیز ہیں وہ کہا ہوتے ہیں عالم خلق میں عالم امر کو عالم خلق میں تم جانت نہیں سکتے ہو ورنہ دو سو ملیند کا سکون ملنا چاہیے نہیں ملتا تصویر بنا گئی ملتا تھا سکون تصویر چاہیے بھی سکون بٹ جائے آپ آسمے رہے ہیں یہ واقعی ایسا ہے اللہ کا ارادہ کسی خوبصورت چلی سے ابھی ذکر ہونا تھا کہ اللہ نے اس کو خوبصورت کیا اپنے آپ اگر خوبصورت آدمی نہ ہو تو کسی خوبصورت سے اگر دعا کے درخواست کی جائے تو اس کی دعا اس بسورت کے لئے خبول ہو جاتی ہے کیا سمجھیں ایک مومن آدمی نیک آدمی ہے جیسے آدمی نیک نہیں ہے وہ کسی مومن سے درخواست کرتا ہے کہ آپ نے اپنے دعا کریں تو کیا اس کی دعا اس برے آدمی کے لئے خبول ہو جاتی ہے درخواست کرنے کے اندر سے دعا دعا نگلنے چاہیے ہاں کافروں کے پاس سے مومن گزرے کافروں نے کہا ہی نہیں ہے وہ بہت ہی دعا کر کے چلے گئے اثر ہو گئے آپ بات سمجھتے ہیں یعنی کہ خوبصورت نے اب بچورت کے لئے دعا کر دی یا اللہ یہ جو انسان ہے یا اس انسان کی بظاہر شکل کمزور ہے اس کو کوئی جلوہ آپ سے دکھا کیا ہو آپ یہ اندار ہو یہ عرب کے اندر عرب زمانہ جاہل کا عرب ہے اس موقع تحضیر پا کی تشریف آگئی ہوا اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے حکم آگیا کہ جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ازان نہ کہا ہم نے ازان ہونی نہیں دینا یہ کون سانسانہ ہے بھئی بڑے جہلل ہو گئے خوبصورت لوگ یہ خوبصورتی تمہیں یہ اور ہے یہ اور خوبصورتی ہے شخص بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عام آتا ہے تا لوگوں کے دلوں میں عشق کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے ایمان کا عشق بلکہ دونوں بھی پیدا جاتے ہیں ایواز وہ اور مقام آ رہا ہے آپ نے مجھلے میں نہیں دیکھا ہوا میاں محمد صاحب کو سیفل ملوک لکھنے والے کو سیفل ملوک جو اس کا کوئی ایسا واقع ہو گیا اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے شکل تھا کوئی لمحی چڑھی میری خوبصورت نہیں ہے خوبصورت موتی دے دے مجھے ایسا مٹھا میوہ بخش خدایات رامہ دپنی پارو ایسا مٹھا میوہ ملا اس کو کلام کہا کہ شیری سخنی ہو گیا تو حسن جو ہے یہ بے شمار طرف کا مہدو پہ کہتا ہوں حسن جو ہے یہ چانے والے کا نام ہے آپ باتے میں رہے ہیں حسن کس کا نام ہے چہرہ اگر نہیں ہے تو کردار چانے والے آ جائے گا کردار نہیں چانے والے تو وہاں سیٹیوشن میں چانے والے آ گیا ایک آدمی میند کرتا ہے کھڑا ہوا دھوب میں کھڑا ہوا پانی پلا رہا پودوں کو پانچ دے رہا ہے پاس سے گزرا ہے تو کسی کو رحم آ گیا کہتا ہے یا اللہ اس کے سر پر سایا گھر پتہ نہیں کون سے سایا آ گیا اس کے سر پر پتہ نہیں کیا سایا آ گیا تو یہ سنسیر آدمی اپنے مقام پر جو ہے اس کے لئے دعا کرنے والا کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے دعا کرنے والا کہیں سے آ جاتا ہے بھئی یہ بات چھوڑ دو آپ اپنے کمرے میں گھر بیٹھے پریشان ہو جاؤ ہو جاؤ یہ کیا کہا ہاں جب ہو جاتے ہو خموشی سے بیٹھے رہو تو دعا والا کہیں نہ کہیں سے چل گیا جائے گا وہ لوگ ڈپوٹیڈ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ڈپوٹیڈ ہوتے ہیں جب اللہ کریم جا ہے آپ کی اندر سے فکار سنتا ہے تو اللہ کے بندے تعباد الرحمان جو ہے وہ آئسے چلتے چلتے آتے ہیں کہتا ہے بھائی تُو کیوں پریشان ہے کہتا ہے تجھے کہا پتا ہے تجھے مجھے تم پتا ہے تجھے پرشان پہن تو پریشان نہیں ہے تو پریشان ہے تو وہ تجھے چھوڑ کی چلا گیا اوہ ہم پر سامل گیا یہ بات ہے یہ بات ہے پہل دفنی تیرے ساتھ دنب ہوئی ہے تو کون ہے تو کون ہے کہ جب ٹھیک ہوگی جب آگی وہ ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے یہ بھی ایک واقعی زندگی میں ہوتا رہتا ہے آپ کو باہ سمجھے ہی اگر آپ ملے خدا نہ خاصتا کسی کو بھائی پریشان کر دے بھائی نہیں ہوتی بھائی پریشان کر دے بندہ بڑا پریشان ہال ہے بھائی مجھے کیا گیا دوسرا بھائی کیا گیا تیسرا بھائی کیا گیا چھے بھائی سارے سارے پریشان کا کیسے لے گیا پریشان بٹھے رو رہا ہے اوپر سے وہ بندہ آگیا کہتا پریشان ہے رو رہا ہے کہتا بھائی کچھ نے پوچھے میرے تو بہت در رہا ہے کہتا بھائی سنو اس وقت تو حضرت یوسف والا مقام تے کر رہا ہے بات ختم ہو بھائیوں نے کہتا یوسف والا اسلام کی پرگمبری میں آدھی سے زیادہ کانٹریبوشن بھائیوں کی ہے اللہ ان بھائیوں کے درجات میں اضافہ کرے اوہے تھے پرگمبر بتانے پہل تھے وہ ہیں یہ نہ بات سمجھائی گی آپ کو کہتا یوسف تو یوسف ہے جی خوبصورت ہے جی لیکن مصر کا پتہ کرمانے والا بھائی ہے آپ کو بات سمجھائی گی کہ اس منزل کو وہاں تک لے جانے میں بھائیوں کی کانٹریبوشن ہے اس لئے آپ کو نہیں پتا ہے ہر شاہ جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے علمِ عمر کی طرف سے ہر شاہ جاتی ہے دعا گئے کر دعا گئے کر